رجب شریف سارہ حصال کر سکتے ہیں پندرہ رجب کو کریں تو زیادہ اچھا ہے اس کی خاص وصال کی تاریخ ہے انشاءاللہ ہم بھی کریں گے اور یہ جائز ہے لیکن یہ حصال ثواب کی صورت ہے اب کونڈے ہی کیوں کرتے ہو تو چلو میں کونڈے نہیں کرتا آپ پتیلا کرو بس آپ کو چھوٹ ہے میں کونڈے کرتا ہوں آپ پتیلا کرو دیکھ چڑھا ہوگے جتنا شید دال ہوگا اتنا میٹا ہوگا تو دیکھ پتیلا اور کونڈے کا جھگڑا نہیں ہے جھگڑا کچھ ہو رہا ہے وصوصوں کا شکار ہو جاتے ہیں کہ یہ لگا بندہ یہ نہیں ہونا چاہیے لگا بندہ کیا نہیں ہوتا شادی کی تاریخ لگی بندی ہوتی ہے ولی میں کی تاریخ لگی بندی ہوتی ہے ہول لگا بندہ بک ہوتا ہے وہ اور کتنے لگے بندے کام ہوتے ہیں چودہ اگست کو جشنِ آزادی لگا بندہ ہی ہوتا ہے بہت سارے تاریخی دن لوگ مناتے ہیں لگے بندے ہوتے ہیں عیدیں لگی بندی ہوتی ہیں ہر ہفتے ایک لگی بندی عید آتی ہے ہر ہفتے ہے کسی کو معلوم جمعہ یہ حدیث میں اس کو عید کہا گیا ہے جمعہ میں لگا بندہ ہے آپ بولو کہ نہیں ہم اعتمار کو عید کر لیں گے کوئی بولے نہیں پیر کو کر لیں گے یار اس بار جمعہ کو تھوڑی مصروفیت ہے تو ہم جمعہ کی نماز کے بدلے ہم جمعہ رات کو جمعہ کی نماز پڑھ لیں گے تو یہ دھوڑی ہوگا لگا بندہ جمعہ ہی ہے جمعہ کی نماز پڑھ لیں گے چلو یہ آپ کہیں گے اس پر نس ہے اور یہ کونڈے پر نس یعنی کوئی سی دلیل نہیں ہے کہ فلا تاریخ کو ہی کرو اور کونڈا ہی کرو تو ہم نے بھی فلا تاریخ کو ہی کرو یہ تو نہیں کہا اور کونڈا ہی کرو یہ بھی ضرور نہیں ہے پتیلہ کرو آپ دیکھ کرو کھر پوری مت کرو بریانی کرو کورما روٹی کرو نیاز کی کچھ بھی مت کرو تو بھی جائز ہے کچھ نہ کرنا بھی جائز ہے لیکن جو کرتا ہے اس کو ناجائز کہنا ناجائز ہے کہ جس کو شریعت نے ناجائز نہیں کہا اس کو کوئی ناجائز کیونکہ ہے کہ یہ شریعت پر افترہ کرنا ہوا یعنی شریعت پر تحمت باندھنا ہوا شریعت پر تحمت باندھنے سے مرادی ہے کہ اللہ ورسول پر تحمت باندھنے ہیں شریعت کیا ہے اللہ ورسول کے حقام ہے تو یہ اللہ ورسول پر تحمت ہے کہ نہ اللہ نے بنا فرمایا نہ اس کے محبوب عز و جلہ و صل اللہ علیہ و علیہ وسلم نے بنا فرمایا تو پھر یہ کیا آپ کیوں بنا کرتے ہیں یہ وسوسہ ہے شیطان کے وسوسے کو جھٹا کے دیں اور خوب چیرج پوری کریں کونڈے کریں دونوں جہانوں کی برکتیں انشاءاللہ پائیں گے انشاءاللہ لیکن وہی بات کہ ضروری نہیں ہے کرے تو سواب ہے نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے عمر مستحب ہے اس کو ناجائز کہنا گناہ ہے کیونکہ شریعت نے ناجائز نہیں کہا ورنہ بہت ساری چیزیں ناجائز ہو جائیں گی کہ اگر ہر بات میں سراخت مانگیں گے نا کہ شریعت میں کھیرج پوری کہاں لکھی ہے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں بھائی اے وسوسوں کے شکار شریعت میں بھریانی کہاں لکھی ہے جو آپ کھاتے ہیں اپنے بیٹے کے ولی میں پچاس نشین جو پکائی تھی یہ شریعت میں کہاں لکھا ہے آپ کو معلوم ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جو سب سے بڑا ولی ماں ہوا تھا انہیں کتنی دے کے چڑی تھی اور کتنے شامیہ نے تنے تھے پتا ہے کچھ پورا ایک بکرہ زبا ہوا تھا سب سے بڑا ولی ماں جس میں ایک بکرہ زبا ہوا تھا تو باقی اس سے چھوٹے دیں اب پورے ڈھگے مطلب کلٹی کر دیتے ہو اور کھانا کھلانا اللہ کی رحمت جائز ہے اس کے بہت شمار فضائل اس کی حدیثیں موجود ہیں حدیثوں میں یہاں تھا کہ کھانا کھلانا مغفرت واجب کرنے والے کاموں میں سے